مار خون دل میرے آجوش جذبہ جگا کے پرکٹ کے دنیا میں بلے اٹھا کے آئے ہیں سب جیتنے مار خون چیپینس ٹوپی مار خون مار خون چیپینس ٹوپی چیپینس ٹوپی آپ دیکھ رہے ہیں آج جو اوپننگ سیمینی ہے اور آکشن سیمینی ہے مار خون چیپینس لیگی اس میں ہاں پر گیس کے آمد کا سلسلہ جاری ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک ڈسٹرنگیش گیس ہیں ان سے بات کرتے ہیں آزم بخشی جو کہ فور میں منسٹر بھی رہے ہیں کلچر انوارمنٹ کے اسلام علیکم سیر آپ کو یہاں پر دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے اور اتنا بڑا ایونٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہسٹری کریٹ ہونے جا رہی ہے کیسا لگ رہے آپ کو یہاں پر دیکھیں جی پہلی بات ہے کہ ایسے ایونٹ جو ہیں وہ بڑے پوزیٹیف ایمیج دیتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ ایسے ایونٹس کو ہمیں محدود نہیں کر دینا چاہیے صرف سیزنل ایونٹس پر اس کو ہمیں ایس ای ریگلر پارٹ آف لائف بنانا چاہیے ایس فر ایس آج آنے کے لیے میں ہمیشہ سپورٹس میری ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے اور میں جب شروع میں منسٹر تھا ایک دفعہ ایڈوائزر ٹیو منسٹر بھی رہے ہیں اس وقت میں نے یہ پرپوز کیا تھا کہ جیسے ہمارے دوسرے سکولز ہیں اس طرح جو ہیں وہ سپورٹ سکولز ہونے چاہیے پاکستان میں اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ ہم نے جو ایک بڑا ہمارے یہاں سوسائٹی میں جو نوم کریئٹ ہو گیا ہے کہ جو نمبرز ایکیڈیمکس میں زیادہ لے گا وہی لائک آدمی ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹس میں جو نمبر لے گا وہ سب سے لائک آدمی ہوتا ہے بہت اچھی آپ کی سیجیشن ہے اور اس کے جو ارگنائزرز ہیں مارفور چیمپینز لیگ کے فارمٹس کرکٹس ہیں اس میں بزنسمن پارٹ پلے کر رہے ہیں ان سب کو کیا میسیج دیں ان کے لیے جو بہت امپورٹنٹ میسیج ہے وہ میسیج یہ ہے کہ آپ اپنی بزنس ایکٹیوٹیز کے ساتھ ساتھ اپنی سپورٹس ایکٹیوٹیز کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں جتنی اہم آپ کے پیسے کمانے کے سیجیے سنس ہے اتنی اہم آپ کی صحت کے لیے بھی سنس ہونی چاہیے تو جب تک آپ اپنی زندگی میں سپورٹس کی ایکٹیوٹیز کو شامن نہیں کریں گے آپ کی زندگی کا جو ایسنس ہے جس کو ہیپینیس اور ہیلڈینیس کہتے ہیں وہ آپ کے لیے ختم ہو جائے گی اور مارک و چیمپینز لیگ کے ساتھ آپ کی سپورٹ ہمیشہ جاری رہی میری ہمیشہ سے سپورٹ جاری رہے گی آج میں پہلی دفعہ یہاں آ رہا ہوں اور آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیٹرنائز کیا جائے اور آنے کا مقصد دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے جو کچھ یہ کہیں گے میری سطح پر میں حاضر رہوں گا اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان کو فری آف کاسٹ ایک وہاں سکول جو ہے اس کے لیے پلوٹ بھی دینے کے لیے تیار ہیں ان دی سمالر سٹیز لائک جنیوٹ اور اس میں جو مارل ٹون ہم نے ایک سٹیٹ آف د آرٹ سکیم ڈیویلپ کی ہے جو وہاں کی سب سے بڑی سکیم ہے اس میں آئیں ہمارے ساتھ سپورٹ سکولز بنائیں اور اس لیگ کو جہاں کہیں گے جس نہ کہیں گے آئیم ریڈی تو پیٹرنائز مارخورٹ چیمپئنز لیگ کی جو آج آکشن سیمنی ہے اس میں گیس کا سلسلہ جاری ہے گیس آ رہے ہیں ہم آپ کی ملاقات کرواتے رہیں گے کیپ وچیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی کے چیئرمن سید یاسر گیلانی جو کہ آ جائے ہیں مارخورٹ چیمپئنز لیگ کی جو آکشن سیمنی ہے اس میں ان سے بات کرتے ہیں یاسر صاحب سب سے پہلے ہم آپ کو ویلگم کرتے ہیں اور پاکستان میں ہسٹری کریٹ ہو رہی ہے ٹیپ بول کرکٹ کو لے کے اتنا بڑا ایونٹ منقد کیا جا رہا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں بہت زبردست چیز ہے شاید یہ چیز بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر بہت ساری ایسی گینز ہیں جو کہ سٹریٹ چائلڈ فٹوال اگر ہو رہے ہیں اگر اس طرح کی اور جو لوکل سطح پہ کھیلے جانے والی گیمز ہیں وہ اگر پورے نیشنل لیول کو انٹرنیشنل لیول پہ جا رہی ہیں تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو مقبول گیم ہے وہ ٹیپ بول کرکٹ ہے تو یہ بہت زبردست چیز ہے اور آپ نے ریسنٹ آئند میں دیکھا ہے کی جو پلیئرز ہیں ان کی ایک ریکنشن بن رہی ہے ان کی اپنی ایک رینکنگز بن رہی ہے اور جیو سپر کو میں کریڈٹ دیتا ہوں مارک اور کنظامیہ کو کریڈٹ دیتا ہوں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر جنہوں نے صرف چودہ سال کے عمر میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا پاکستان سے اور ایک ہسٹری کریئٹ کی اور آج جب ایک اور ہسٹری بننے جا رہی ہے پاکستان میں ٹیپ بول کرکٹ کے حوالے سے مارک اور چیمپینز لیگ کا آکشن ہے اس میں یہاں پر موجود ہیں اور ایک ٹیم کے منٹور بھی ہیں حسن رزا حسن سب سے پہلے ویلکم کرتے آپ کو تینکیو ویری مچ فور بینگ ویڈ آس بہت شکریہ اور بچپنی یاد آگیا ہے ٹیپ بول میں جا ہم نے کھیلتے تھے تو یہ فارمیٹ اتنا زباس ہے جس طرح ٹی ٹی ٹوینٹی ہو رہی ہے اور ٹیپ بول کرکٹ کو یہ پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہے تو اچھا انشیٹیف ہے اسپیشلی جیو سیپر جو ہے بروڈکاسنگ لائف کر رہا ہے تو اس پر پلیئر بنیں گے اچھے پلیئر پر فارمیس دیں گے اور انیجیٹک پلیئر سکلیں گے اور اچھے کرکٹ دیکھنے کو ملے گی مارخورد چیمپینز لیگ کی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ فارمیٹس کرکٹر ہیں آپ کے کالیگز ہیں انہوں نے یہ انیچیٹیف لیا تو پاکستان میں جو ٹیپ بول کرکٹ کا ٹیلنٹ ہے اب اس کو نیشنلی اور پھر انٹرنیشنلی ریکیگنائز کیا جائے گا ڈیفنیٹی کیونکہ سری لنکا میں دیکھا ٹیپ بول ہوتی ہے ایشیا میں اور دوبائی میں بہت زیادہ ٹیپ بول ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے خود وہاں پر گیا ہوں میں تو ایسے پاکستان میں پلیٹ فارم ہونا چاہیے ٹیپ بول کو سٹرانگ کرنا چاہیے اس پر سے پلیئر نکلتے ہیں اچھے اور دنیا میں ٹیپ بول ایسی چیزیں کہ ہر سٹیٹ میں کھلی جاتی ہے اور بڑے بڑے نام ہیں ٹیپ بول کے پروفیشنلی کھیلتے ہیں وہ ان کے بیٹس ان کے اکیومنٹ بھی اچھے ہوتے ہیں اور بہت آئی کوڈنیشن اچھا ہوتا ہے ہم لوگ جب ہارٹ بول کھیلتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ بول ہے اور ٹیپ بول چیزیں کہ اس میں پل فورس سے کھیلنا پڑتا ہے اب ہی ڈرافٹنگ ہو رہی ہے ہم لوگ ڈرافٹنگ بھی یہاں پر آئے ہیں اور ہماری کلیس جیسے آپ نے بتایا ہے رانہ نویت اپنی اکیڈمی چلا رہے ہیں میں سلام آباد میں اپنی اکیڈمی چلا رہا ہوں تو ہماری یہی ایک کاؤسٹ ہوتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دیسے سے مل کے رہے ہیں اور کرکٹر بھی کھیلیں اسپورٹس پر دکھائیں ریاض افریدی ہیں شاہنشاہ کے بھائی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں عبدالرمان خود ہے خالیل ہیں سارے ایسے لوگ ہیں جو خود فرنڈ پر آگے چیزیں کر رہے ہیں تو آئی اپکہ اچھا انسٹیف ہوگا اور سپانسرشی بچھی ہونی شاہی ہے ہائی لیٹ اچھا کریں اس کو تاکہ مزہ ہے اسٹرنمنٹ میں لوگ دیکھیں اور کراوڈ بھی آئے کریں اس کو ہم بات کر رہے تھے فرمہ ٹسٹ کرکٹر اور ورل ریکارڈ ہولڈر حسن رزا سے اسے کیپ واشنگ جی ویرز اور اس وقت مارکورڈ چیمپینز لیگ کی جو درافٹنگ ہے اس کا سلسلہ جاری ہے اور میں نے ساتھ اس وقت پاکستان کے فرمہ ٹسٹ کرکٹر اور اور آل راؤنڈر رانا نوید نوید الحسن ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ ایک ٹیم کے منٹر بھی ہیں رانا نوید سب سے بہلے آپ کا شکریہ اور آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیفرٹ کو کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ٹیپ بول کرکٹ کی اتنے بڑے لیول پر لیگ ہونے جاری ہے ای تنک اس کا کریٹ خلیل اور اس کی ٹیم کو دینا چاہیے کیونکہ انہوں نے لازٹ یہ کروائی تھی لیکن وہ بہت بڑا ایونٹ تھا اور میں نے خود دیکھے بھی اس کے لائیف میچز اس کے سوشل میڈیا پر ہای تنک کہ بہت بہت زیادہ کرنل زاہید ہیں جتنہ بھی ہماری ینگ سیرز ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کیونکہ ہم لوگ بھی گلی محمدوں سے ٹیپ بول اور ٹینس بول کل کے اوپر آئے اور جیسے آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں آریس راوف ہے بہت حل کرنل زاہید ہیں انیشیٹیو لیا ہے محمد خلیل نے ان کے ٹیم نے بہت زبردست اتنا بڑا ایبنٹ جو کہ پہلی دس بار ٹیبل جو ہے وہ جیو سوپر پہ لائیو دکھانے جا رہے ہیں اور نائٹ میچیز ہیں بڑا ایکسائیٹڈ ڈورنمنٹ ہوگا اور جتنے بھی ہماری ینگ سیر ہیں ان کو دیکھیں گے کرکٹ میں آئیں گے اور وہ باکستان کا نام روشن کریں گے اور نوید یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سپانسرز اس میں ان کو مل رہے ہیں اور جس طرح بزنسمن اور دوسرے لوگ پولیٹیشنز ہر طبقے کے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ کتنا ضروری ہے کسی بھی ایونٹ کو کام جاب کرنے کے لیے اور اس کو آرگنائز کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی بہت اثر ضرورت ہوتی ہے جنہوں نے اس ٹورنمنٹ کو سپانسرز کیا ہے میں ان کو بھی سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ جس طرح کا سنیریو اور کووڈ کی وجہ سے ہمارے پاکستان میں کرکٹر نہیں ہو رہی برکہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ایسے ایونٹ آرگنائز کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اگر وہ نہ ہوتے تو ایسے ٹورنمنٹ آرگنائز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ویوز آپ دیکھ رہے تھے رانا نوید الہسن فارمہ ٹیسٹ کرکیٹر اپنے تاثرات بتا رہے تھے مارکو چیمپینز لیگ کے بارے اسلام علیکم میں ہوں عبدالزاق اور مارکو چیمپینز لیگ ہوجرہ علیہ میں ہونے جاری ہے مارکو چیمپینز لیگ کی ڈرافٹنگ کا سلسلہ جاری ہے میرے ساتھ اس وقت آئیکن پلیئر ہیں جن کا تعلق ایم سی سی کے بھی کے ٹائگرس سے ہے اور تیری بنڈی ان کا نام ہے تاہر ان کا نام ہے تیری بنڈی سے مشہور ہے ان سے بات کرتے ہیں تو تاہر کیسا لگا یہ سارا ایونٹ اور ٹیپ بال کے لیے اتنی زیادہ کوششیں اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ زبردست اورگینائز ہوئے ہیں یہاں پہ ہم آئے ہیں اور بڑا اچھا لگا ہے کیونکہ اس سے پہلے ٹیپ وال میں اس طرح کا نیو ایونٹ جو ہونے جا رہا ہے گراؤنڈ تک اگر یہ اسی طرح رہا تو میں کہتا ہوں کہ سب لڑکے جو اس میں سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے اور جو لوگ دیکھنے لیوں گے اس سے زیادہ پلیئرز بھی آئیں گے اور زبردست ہوگا مارکورس چیمپینز لیگ کی ٹیم ہے رائزنگ زیبراس ان کے آئیکن پلیئر شاہ جہاں امیر جن کا تعلق انٹیریئر سن سے ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں شاہ جہاں سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ ایک بہت لمبے عرصے سے ٹیپ وال کرکٹ کھیل رہے ہیں کبھی ایسا ایونٹ پہلے دیکھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی منیجمنٹ کے ساتھ اور جو انہوں نے رول ریگولیشن رکھے ہیں اور ہماری لائف کے اندر یہ پہلا ایونٹ ہے جس کو ہم سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور محمد خلیل ہے اور اس کی جو منیجمنٹ ہے اس کو ہم مبارک بات دیتے ہیں بارخورڈ چیمپینز لیگ کی ٹیم ہے اسماعیل وان وان ٹو ٹو ایگلز آئے ان کے آئیکن پلیئر خورم چکوال ہمارے ساتھ ہیں خورم آپ کا نام تو کافی زیادہ مشہور ہے ٹیپ بال کو لے کے لیکن اتنی زیادہ جو زبردست قسم کی ارگنیزیشن ہو رہی ہے اور یہ چیمپینز لیگ ہو رہی ہے ایسا ٹورنمنٹ کبھی آپ نے ایسا ایونٹس پہلے دیکھے سب سے پہلے تو میں خلیل بھائی اور عبدالرمان بھائی بہت مشکور بھی ہوں کیونکہ ٹیپ بال کئیسا فیرمنٹ ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں بسکری ٹیپ بال بہت زیادہ کھری جاتی ہے لیکن اس لیول پہ ٹیپ بال آج تک اس کو کوئی اس لیول پہ لے کے نہیں آیا تو ان کی ایک بہت اچھی کاوش ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی کافی انٹرنیشنل پلیئر بھی کھیلیں ٹیپ بال پہلے تو ابھی جو یہ چانس ہے ہمارے جونئر پلیئر کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر وہ آئیں گے پرفارم کریں گے اس پلیٹ فارم پہ کھیلیں گے تو وہ آگے پاکستان کو بھی پلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی کاوش ہے چیلنے تینکیو بہت شکریہ مارکوڈ چیمپینز لیگ کی ٹیم ہے ویلنٹین فلوریڈا جیگوئرز اور ان کے آئیکن پلیئر ہیں چھوٹا وکی جو ان سے بات جیت کر لیتے ہیں آپ اس ٹورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ٹیپ بول کرکٹ کھیلتے ہیں سو ٹیپ بول کرکٹ کے لیے اتنی زیادہ ایفرٹس اتنا بڑا ٹورنمنٹ کبھی پہلے دیکھا تھا اور اس کو دیکھنے کے بعد کیا فیلنگز ہیں آپ یہ فرسٹ ہم اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے جو خلیل بھائی کروا رہے ہیں ٹیپ بول کے کیونکہ ٹیپ بول کو نا آپ دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو وہ ہے نہیں یہ صرف پاکستان میں نیشنل لیول پہ کھیلے جاتی ہے اور اتنا بڑا ایونٹ پہلی بار ہو رہا ہے اور میرے خیال میں اگر یہ ایونٹ کامیاب ہوتا ہے خلیل بھائی انشاءاللہ یہ ٹورنمنٹ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ایونٹ ہوگا اور اس سے ٹیپ بول کو بڑا پروموشن ہوگی ٹیپ بول کی تو اس میں پیسہ بھی آ جائے گا جو ہمارے یعن کی ٹیپ بول کھیل کر آگے جاتے ہیں جیسے ہاری سروب ہو گیا بہت سارے ایسے پلیر حسنل ہی ہو گیا وہ بھی ٹیپ بول کھیلتے رہے ہیں تو ٹیپ بول میرے خیال میں ایسے ایونٹ ہونے چاہیے ہیں تاکہ اچھی کرکٹ دیکھنے کو لے سلام علیکم لیڈیز اور جنٹلمنٹ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہی ہے کہ آج درافٹنگ ایونٹ سرمنی ہے مارخور چیمپینز لیگ کے لیے اور کیا یہ خوبصورت شام ہے یہ آج اور آپ کی اس خوبصورت شام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں ہوں آپ کی ہوسٹ اسمہ آسلم اور میرے ساتھ موجود ہیں کے آسف آسف کیسا لگ رہا ہے آپ کو آج بہت اچھا لگ رہا ہے اسمہ کہ پاکستان کے فورمٹس کرکٹر سٹارز یہاں پر موجود ہیں اور ایک ایسی شام ہے جہاں پر ہسٹری کریٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا ایونٹ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا کہ جہاں پر ٹیپ اور کرکٹ کے لیے آکشن کیا جائے بلکل پلیز ڈرافٹنگ ہو اور یہاں پر ان کے منٹوز میں بیٹھے ہو سو ای تنک یہ ایک ریمارکبل چیز ہے جو مارکوڈ چیمپینز لیگ ہے اسمہ یہ اس میں آٹھ ٹیمز ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل پانچ سو آٹھ کھلاڑیوں نے آن لائن ریجسٹریشن کی جس میں ڈائمنڈ کے لیے جو ہیں وہ سکسٹی سکس پلیز تھے سلور کے لیے آہندرین سکسٹی سکس سے گول کے لیے نائیٹی نائن تھے امرجنگ کے لیے آہندرین نائیٹی ون پلیز سے جنہوں نے آکشن کے لیے آن لائن ریجسٹریشن کی انہوں نے آپ کو اویلیبل شو کیا کہ ہم جو ہے وہ اس لیگ میں کھیلنا چاہتے ہیں اور کیوں نہ کھیلنا چاہے کیونکہ ٹیلنٹ اتنا ہے پاکستان میں ہم لوگ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے ان کو شاید اس طرح سے چانس نہیں ملتا ہے اپنے ٹیلنٹ کو دکھانے کا شو کیس کرنے کا لیکن اب اگر ہم بات کریں اولا کا شکر ہے اتنا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں سپیشلی ونی ٹاک باوت سپورٹس تو اتنا کچھ ہو رہا ہے تو اسی کا یہ ایک سنہری باب ہے مارخور چیمپینز لیگ اس میں بھی لوگوں کو چانس دیا جا رہا ہے اپنا ٹیلنٹ شو کیس کرنے کا اور سب سے بڑی بات چانس تو مل جاتا ہے لیکن وہی ایک بات کہ زندگی گزارنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے تو اس لیگ میں اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی مل رہا ہے لوگوں کو تو یہ بڑی انکاریجمنٹ ہوتی ہے پلیئرز کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ایک خطیر رقم رکھی گئی ہے پلیئرز کے لیے اور افکورس اس کا کریٹ جاتا ہے سپانسز کو جو کوئی نیشنلی بھی ہیں اور انٹرنیشنلی بھی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب یہ امیجن کیا جاتا تھا کہ ٹیپ بول کرکٹرز بھی کیا کوئی پیسہ کما سکیں گے سو آئی تینک یہ کریڈٹ جاتا ہے اور بیگ گراؤنڈ اف کلاس فوڈی محمد خلیل فرمہ ٹیسٹ کرکٹر این عبد الرحمان ان کے لیے ضرور تعلیہ بجائیے گا ان کی بہت بڑی ایفٹ ہے اور ان کے ساتھ ساتھ جو بھی سپانسرز ہیں ان کا بھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں اور کیوں نہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور جو سی ای او ہیں ان کو یہاں بلائے جائے ان سے گپ شپ کی جائے سو میں انوائٹ کروں گا سی ای او مارکوڈ چیمپینز لیگ محمد خلیل فرمہ ٹیسٹ کرکٹر آپ سٹیج پر آئیے آپ سے گپ شپ کرنے کا دل کر رہا ہے محمد خلیل صرف محمد خلیل کو ہی نہیں بلانا چاہوں گی میں چاہوں گی کہ ہمیں عبد الرحمان بھی اگر جوائن کر لیں سٹیج پر دل میں نیا جوش جزبہ جگا کے میں یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی میں نے دیکھا ان لوگوں کو کتنی محنت کی ہے ان لوگوں نے اس لیگ کے لیے اس ایونٹ کے لیے جو آج ہم یہاں پہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو ڈے جو ایوننگ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان دونوں کی کتنی محنت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب سے پہلے اسلام علیکم آپ سب لوگوں کو اور بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پہ آئے مارک فور چیمپئن لیگ یہ ہمارا بھی ایک ایسا میں نے بھی کرکٹ ٹیپ بول سے سٹارٹ کی ہے پاکستان کے بھی بہت سارے پلیئرز ہیں جو ابھی بھی ٹیپ بول سے پی ایس ایل اور بہت ساری چیزیں کھیلتے ہیں تو ایسا پلیٹ فورم ہے کہ یہ گلی محلہ ہر سٹریڈ پہ کھیلی جاتی ہے اور کرکٹ ہر گھر میں پسند کی جاتی ہے تو اس کے لیے کوشش کی ہے کہ پاکستان میں ٹیپ بول ایک مشہور ایونٹس ہوتے ہیں فیس بک پہ اور ادھر ادھر بہت سارے سوشل میڈیا پہ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک بڑے پلیٹ فورم پہ ان سب پلیئرز کو پاکستان کے جتنے بھی ٹیپ بول کے سٹارز ہیں ان کو اچھے پلیٹ فورم پہ لائے جائے اور ان کی پرفومنسز ساری دنیا کے سامنے لائے جائیں اس لیے یہ فرانچائز بنائی ہے اور جتنے بھی فرانچائز کے اونر ہے سب کا تینکیو سو مچ یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے آج ہم ادھر ہیں آپ نے یہ جو کوشش کی ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کی کرکٹ کو عباد کرنے کی ہر جگہ رکھنے کی اس میں آپ لوگوں کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم اس پلیٹ فورم پہ آئے ہیں اور آج کی ڈرافٹنگ کا آغاز اسی لمبے سے شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے اللہ کے گھر کہ اس ٹورنمنٹ سے پاکستان کی کرکٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ ہارڈ بال اور ٹیپ بال is the same thing but it's totally different but the thing is we need a cricket in پاکستان وہ جیسی بھی ٹیپ بال ہو یا ہارڈ بال ہو اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے پاکستان میں اس کو جتنا زیادہ کرایا جائے اتنا ہی ہمیں پلیئرز ملیں گے میری اور خلیل کی یہی کوشش ہے کہ اس ٹورنمنٹ میں بہت سارے ینگسٹرز بھی ہیں پڑھانے پلیئرز بھی ہیں ان کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم میں اچھا پرفارم کرنا اور پاکستان کی آنے والی کوئی بھی کرکٹ میں وہ پک ہو سکتے ہیں وہ اچھی مارک وڈ چیمپین لیگ کے اندر یہ پرفارم کرے اور اچھے سے اچھی ان کو کابشے مل سکتی ہے ایک سوال کرنا چاہوں گا عبد الرحمن آپ سے آپ کو پتا ہے پاکستان کے سٹار سپنر رہے ہیں ہمیں اچھے سپنر ملیں گے ابھی تک تو نہیں ملے سپنرز خیر نہیں بنتا وہ فنگرز ہوتی ہیں یا وہ اپنے رس کو یوز کرتا ہے میں نے بھی ٹیپ بول میں فاسٹ بولنگ کی ہے اور تھوڑا اپنی رس کو یوز کرتا تھا جس کی وجہ سے سکسس ملتی تھی لیکن ہارڈ بال ٹوٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے اس میں آپ سپنرز لے رہے ہیں فاسٹ بولرز لے رہے ہیں تو لیکس ہی کہ آج کی ڈرافٹنگ سے جتنے بھی پلیئرز ہیں کچھ پلیئرز ایسے بھی ہیں کہ جن کی آن لین فارمنگ ابھی لیٹ ہے تو وہ ابھی اس پکنگ میں ہو سکتا مس ہو جائے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں ڈسکس کرنا کہ جو کیٹاگرائز پلیئرز ہیں آپ کے سامنے ہر چیز ٹیبل پہ ہے کہ آپ نے جو بھی پلیئر پک کرنا ہے وہ آپ کی باری ہوگی اور اس کے اوپر آپ نے اس کو پک کرنا ہے جو پلیئر اگر آن لین مسنگ ہے وہ آفٹر ڈائٹ آپ اس کو پک کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے اس کا آن لین فارم ہونا ٹرک لیپس ہے ہماری مارک ور چیمپئن کی ٹکنولوجی پارٹنر ہے ہمارے اس کے اندر اس کا آن لین فارم آنا بہت ضروری ہے سیکنڈلی یہ ٹھنک ہے اگر کوئی بھی پلیئر پک ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے چاہے کوئی بھی آن لین اس کو پک کرتا ہے اور آفٹر ڈائٹ وہ کھیلنا نہیں چاہتا وہ کہتا ہے میں کسی اور ٹیم سے کھیلنا چاہتا ہوں تو جو ہمارے رولز ہیں وہ ٹورنامنٹ نہیں کھیل سکے گا چاہے وہ کوئی بھی پلیئر ہو اگر وہ فرانچائز پک کر لے گی وہ اسی فرانچائز سے کھیل سکتا ہے وہ اپنی فرانچائز چیز نہیں کر سکتا اگر وہ کرنا چاہے گا وہ ٹورنامنٹ میں نہیں ہوگا یہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں ہم لوگوں کی آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنے کے لیے باقی کچھ چیزیں ہیں آپ کو خلیل بھی اس بارے میں بریف کر دیتے ہیں انشاءاللہ تینکیو عبد الرحمان السلام علیکم سب سے پہلے آپ تمام مہمانوں کا اور جتنے آنرز ہیں ہمارے آٹ ٹیموں کے جو آنرز ہیں اور جتنے سپانسرز ہیں اس کے بغیر یہ ایونٹ نامکمل تھا اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو ابھی تک جو ہمارے ٹیکنالوجی پارڈنرز ہیں انہوں نے جو مجھے انفارم کیا ہے کہ ہمارے پاس اراؤنڈ ساتھ سو کے قریب پلیئر جو ہیں وہ ریجسرڈ ہوئے ہیں اور جس میں سب سے زیادہ کونٹی جو ہے وہ امرجنگ پلیئرز کی ہے تو یہاں سے آئیڈیا لیا جا سکتا ہے کہ یہ ہماری جو ٹیپ بول ہے پاکستان میں کرکٹ بہت سارے طرقوں سے پرموٹ ہو رہی ہے لیکن ٹیپ بول کو فرس ٹائم اتنے موڈرن طریقے سے ہم لوگ اس کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں اور میں ونس اگین تینکیو کرو گا میرے فرنچائز آنرز کا جنہوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا اور آج ہم لوگ یہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس آل موسٹ ایک سو بیس پلیئر جو ہیں آپ اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں گے سکس انڈر میں سے ایک سو بیس پلیئر پارٹیسپیٹ کریں گے اس کا جو گرافٹ کا جو گراف ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے اس میں جو کچھ ابھی ایلیمنٹس آرہے تھے کہ ہم لوگوں کی جو اگر ڈائمنڈ میں جو پلیئر پک کرتے ہیں اگر وہ نہیں ہم لوگ اس کو گولڈ کیٹا گری میں آپ کی فرسٹ پک کے اوپر آپ ڈائمنڈ کے پلیئرز کو پک کر سکتے ہیں ایک فرسٹ پک کے اوپر اسی طرح گولڈ کی جو تین کیٹا گریز ہیں اس کے بعد سیلور میں آپ اس کو ایک پر پک کر سکتے ہیں فرسٹ پک کے اوپر اگلی چار جو ہوں گی وہ سیلور کی ہی ہوں گی جو سیلور میں پلیئرز ہیں یہ یہ ایک فزل ہے یہ ایک 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 گیم ہے کیونکہ اس میں ہم لوگ جتنا ٹرانسپیرنٹ رہیں گے اتنا ہمارا کرکٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کو پرموٹ کر سکیں گے ہمارے پاس اپنے ڈائمنڈ کیڈا گری میں جو ہے وہ دو پلیئر پک کرنے گولڈ میں آپ کے پاس تین پلیئر کی اوپشن ہے سیلور میں پانچ ہے اور امرجنگ میں دو ہیں آئیکون آپ کے ساتھ اوریڈی ہیں جتنے بھی یہاں پہ نام ہیں آٹھ آئیکونز ہیں اور آپ کے پاس فورٹین پلیئرز کا سکارڈ ہوگا اور جو مارکور چیمپنز لیگ یہ کھیلی جائے گی سکس آورز کے اوپر اس میں دو بولو جو ہیں وہ دو دو آورز کریں گے اور دو بولو جو ہیں وہ ایک ایک آورز کریں گے اور خلیل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم پچھلے کئی عرصے سے دیکھ رہے ہیں اور جو آپ کی پچھلی ٹرافی یہاں پہ ہوئی تھی لیگ اس میں میں کومنٹری کے لیے بھی آیا تھا یہ بتائیے گا کہ یہ سارا آئیڈیا آیا کہاں سے کہ ان کرکٹرز کو اکٹھا کیا جائے ان کو فیم دیا جائے فیم کے ساتھ ساتھ یہ پیسے بھی کمائی آئیڈیا کہاں سے آیا دیکھیں ہم لوگوں نے خود ایک لیبل پاکستان کو ریپیزنٹ کیا ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے ان کی بھی فین فولویم بہت زیادہ ہے اور دیکھ ٹیم عبد الرحمن بھی ایک ایونٹ کر رہے تھے پھر ہم لوگوں نے مل کے سوچا کہ ہم لوگ اس چیز کو کیوں نہ بڑا کیا جائے تو پھر جب مائنڈ ملتے ہیں ہمارے چیرمن باسی صاحب جو ہیں پاکستان کی کرکٹ کو ہم لوگ اس طرح پرموٹ کریں کہ وہ گراس روٹ لیول پہ بھی اپنے بچوں کو جو ہے ان کے ماباب منیٹر کر سکیں جیسے پاکستان میں دپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوا تھا تو ہمارا جو گراس روٹ تھا ان کی ایکٹیویٹی جو تھی کسی اور بے میں جا رہی تھی سمارٹ فون کے بایے سے بندے سمارٹ ہو رہے تھے لیکن گرون جو ہیں وہ ہماری ویران ہو رہی بندے سمارٹ نہیں ہو رہے موٹے ہو رہے ہیں گر بیٹھ بیٹھ کے میرا بہت بڑا کنسرن ہے یہ فٹنس کا سب سے پہلے تھے ان سب ٹیسٹ پلیئرز کا اور انٹرنیشنل پلیئرز کا بہت شکریہ جو اس ٹیپ بول کے کرکٹ کے لیے انہوں نے اپنا ٹائم نکالا ہم نے ہر ٹیم کو ایک منٹور دیا ہے پاکستان کے ٹیسٹ پلیئر جس میں رانا نوید ہے ایک ٹیم کے منٹور ایک ٹیم کے ہے ندیم نباسی رابل پنڈی سے وہ بھی ٹیسٹ پلیئر ہے ایک ٹیم کو مجاہد جمشیر دیئے ہیں انٹرنیشنل کرکٹر ایک ٹیم کو حسن رزا پاکستان ٹیم کے ینگ سٹر انڈر سکسٹین کے ینگ سٹر دنیا کے ینگ پلیئر تھے جب انہوں نے ڈیبیو کیا اس کے بعد ریاض افریدی ہیں یہ بھی ما شاء اللہ ہمارے ٹیسٹ پلیئر ہیں اور شہین شاہ افریدی کے بڑے بھائی ہیں اور ایک ٹیم ہے جس کے منٹور عمران نظیر ہیں آج وہ اپیرنس نہیں کر سکے اور ایک ٹیم کے منٹور ہیں شاہ نظیر تو جتنے بھی یہ سارے سینئر کرکٹر ہیں اس لیے ان سب کے سال لگایا گیا کہ جتنے امرجنگ اور جتنے ہی ینگ سٹر آئے ساتھ ساتھ ان کو گروم کر سکے اور ان کی تربیت ہو کرکٹ آگے فردر کیسے کھیلی جاتی ہے مین مقصد یہ کرکٹ کھیلنا اور آگے جیسے جیسے بچے ٹیپ بول کھیلتے ہیں ان کو ہارڈ بول کا بھی شوک بڑھتا ہے تو یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہ پرفارم کریں گے ان کو بہت سارے لوگ بلنگ ہوں گے آگے کھیلانے کے لیے تو یہ ہر بندے کے لیے ویڈی گوڈ ٹو پلے کرکٹ جو دنیا میں دکھائی جائے گی جیسے سوپر پہ یہ دنیا کے پوری دنیا میں میرا خیال ہے پچاس سے پچپن ممالک کے اندر یہ چینل جاتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے یہ کہیں بھی پرفارم کریں گے دنیا میں کرکٹ ہو رہی ہے کہیں بھی ان کو چانس مل سکتا ہے اور گوڈ لکھ ایوریون جو اس کے لیے آئے اور تھنکس اگین تو سب کے لیے دعا ہے کہ ہمیں اس ٹرنامیٹ میں اس مارکورڈ چیمپن لیگ میں اللہ ہم سب کو کامیابی دے انشاءاللہ آمین آمین تھنکیو بری مچ تھوڑا سا انٹردکشن دے دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی ٹیمز ہیں ان کے منٹوز کون ہیں ان کے منٹوز کون ہیں آدیل آباسی اور ان کے آئیکن پلیئر ہیں جو ٹیبال کرکٹ کے جو نام ہوتے ہیں ان کے نک نیمز بہت انٹریسٹنگ ہوتے ہیں ان کا نام ہے تیری پنڈی اصل میں ان کا نام ہے تاہر لیکن کو تیری پنڈی کہا جاتا ہے اور ان کی جو منٹور ہیں وہ سٹار کرکٹر امران نزیر ہیں اور وہ آج نہیں آیا ہے کہ بتایا ہمیں ابدر رحمان نے جو دوسری ٹیم ہے ہمارے پاس تارس کالڈ ماؤنٹین روارنگ لائنز اور آنر ہیں اس ٹیم کے سیف اللہ آباسی اور آئیکن پلیئر ان کے ہیں علی ندیم منٹور ہے ندیم آباسی آئیکن علی ندیم ان کا بھی کوئی نک نیم ہوگا لکھا نہیں وایا یہاں پہ یہ علی ندیم آباسی کے بیٹے ہیں اور یہ فورمٹس کرکٹر ہے ندیم آباسی اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو تھرڈ ٹیم ہے اسماعیل وان وان ٹو ٹو ایگل آئیز ان کے جو آنر ہیں چودری محسن اور ان کے آئیکن ہیں چکوال سے ان کا تعلق ہے خورم چکوال ان کا نام ہے اور ان کے منٹور ہیں فورمٹس کرکٹر ریاز آفریدی اور ریاز آفریدی آپ کا شکریہ آپ کے گھرانے نے پاکستان کو ایک سٹار دیا شاہین شاہفرید آمہ ہیوچ فان بتا دیجے گا انہیں اگلی ٹیم جو ہے داریز مشی آکوائر رائزنگ زیبراز ان کے آئیکن پلیئر ہیں شاہ جہاں میر اور منٹور ہیں ان کے حسن رازہ اور ان کے اونر جو ہیں وہ محمود ککوترا اور یہ جو شاہ جہاں ہیں ان کا تعلق ہے انٹیری ایسن سے آج ہمارے ساتھ ہیں گلڑک شاہ جہاں اور جو نیکس ٹیم ہے اس ماہ سپورٹس کاسٹر اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ان ٹیم کے اونرز ہیں وہ صرف پاکستان سے نہیں ہیں وہ پوری دنیا سے ہیں اور اس ٹیم کے جو اونر ہیں ڈاکٹر جگمونا ویروجا آج وہ یہاں پر نہیں ہے ان کی جگہ یہاں پر بابر آدل خان جو ہیں وہ بندارہ جو ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور اس ٹیم کا جو پورا نام ہے سپورٹس کاسٹر ویلنسن فلوریڈا جاگوز اس کے آئیکن ہے چھوٹا وکی جسے ہم نے کہا کہ اس میں انٹریسٹنگ نیم ہوتے ہیں اور ان کے منٹور جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکیٹر مجاہد جمشید ہمارے ساتھ ہیں Thank you very much اگلی ٹیم جو ہمارے پاس ہے that is called Marshall Fans and Rafiq Sons Charging Leopards اس ٹیم کے آنر ہیں محمد یاسین صاحب اور آئیکن پلیئر ان کے ہیں Zaheer Kalia Zaheer من آپ کا نام بہت سنا ہے بکیز ایرکارڈد دیشو ویدیس گیز اور ہر کوئی آکے آپ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا تھا منٹور ان کے ہیں رانا نمید الحسن اور Zaheer Kalia بھی فاسٹ پولر ہیں ان کے منٹر بھی وہ فاسٹ پولر ہیں اور لگتا ہے کہ کوئی ان کو ریورس ونگ بھی سکھائیں گے اور جو ہماری نیکس ٹیم ہے وہ ہے بھگوال آوانس یالکوت سٹریکنگ پانترز ان کے آنر ہیں علی ملک اور ان کے جو آئیکن ہیں تیمور مرزا اور ان کے منٹور ہیں شبیر احمد فارمہ ٹیسٹ کرکٹر جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ہماری اگلی اور لاسٹ ٹیم جو ہے ریسنگ بلز دیفنس سٹی ہاؤسنگ سسائیٹی فیسل آباد ارنر اس ٹیم کے ہیں بلال شیخ آئیکن پلیئر ان کے ہیں فاہد میا چننو جو کہ دیکھ رہے کے میا چننو سے ہوں گے اور منٹور ان کے ہیں شاید نزیر فارمہ ٹیسٹ کرکٹر اور جسا آپ کہہ رہی تھی شاید ماحول وہ تھوڑا سا سست سا ہو گیا ہے پیچھے والے لوگ سونا جائیں سو اب آپ دیکھیں گے مارخور چیمپینز لیگ کا جو افیشل سانگ ہے لیٹس پلی ان لیٹس ہیر آٹ اس میں آپ آپ کسی گیسٹ کو انٹروڈیوز کروانا چاہیے ہیں بلکل ہمارے پاس آئنرے بل گیسٹ ہیں اس وقت ان کو میں دعوت دینا چاہوں گی سٹیج پہ سردار آزم رشید صاحب جو کہ ایکس منسٹر ہیں مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اور مختلف کے علاوہ ایم آر ایف گروپ کے چیئرمین ہیں آپ نے پی اچھ ایٹیپٹا اور نیپ ٹیک جسے دائرے بنائے ہیں تو میں ان کو دعوت دینا چاہوں گی پلیز اگر آپ سٹیج پہ آ جائیں دل میں نیا جوش جذبہ جگا کے تھوڑا سا انچہ کی جائے گا کیسا لگ رہا آپ کو یہ اتنی خوبصورت شام تھوڑا سمائی انچہ کی جائے گا اور اس لائک ایسٹری کے ٹیپ بال میں کبھی اس طرح سے کسی نے آکشن نہیں دیکھی ہوگی میں سب سے پہلے تو خلید صاحب عبدالرہمان صاحب سپانسرز اور ہمارے بزنس ایلیڈز جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے پلیئرز ہیں کرکٹ کے اور پاکستان کے جتنے پلیئرز کرکٹ کھیل چکے ہیں اور جو آ رہے ہیں اور دیگر قوادین و حضرات السلام علیکم کہنا جاتا ہوں علیکم السلام یہاں آنے کے لیے ایک بہت اہم مقصد تھا اور وہ مقصد یہ تھا کہ ہماری زندگییں جو آج کل ہیں وہ ساری زندگیوں میں کیپٹلزم اور سرمایہ دارہ نظام کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ پیسے کے سلسلے میں اپنی زندگی کو مولڈ کیا ہوا ہے اور جو زندگی کا اصل مقصد ہے اور جو وہ مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیسہ کمانے کے ساتھ ساتھ کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا کتنا خیال رکھنا ہے اس سے ہم بالکل نگلیکٹڈ فیل کرتے ہیں اور اپنے اپنی زندگی میں صحت کے ایلیمنٹ کو بالکل فارغ کر دی ہے جو کہ میرے خیال میں سب سے اہم ایلیمنٹ ہے ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سوچنا شروع کر دیں کہ صرف وہی بچہ آپ کا لائک نہیں ہے جو کہ ایکیڈیمکس میں اچھے نمبر لیتا ہے وہ بچہ بھی اتنا ہی لائک ہے جو سپورٹس میں اچھی ایکٹیویٹیز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اور اپنی ہیلتی زندگی گزار رہا ہے تو آج کل کے زمانے میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں جن سے میری ملاقات بہت رہتی ہے وہ سب بیمار بھی رہتے ہیں تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ آپ امیر تو بن گئے ہیں تو اتنے بیمار کیوں ہو گئے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہم بہت زیادہ لگجری آف لائف میں چلے گئے ہیں ہم نے جو ضروریات زندگی ہیں ان کو اس طریقے سے اپنے زندگی میں لے لیا ہے کہ فیزیکل ایکٹیویٹی سپورٹس ہمارے اندر سے گزر ختم ہو چکی تو یہ بڑے امپورٹنٹ ایونٹ ہے یہ کچھ چھوٹا ایونٹ نہیں ہے بے شاکہ یہ آپ کو لگ رہا ہے چھوٹا ایونٹ اسی طریقے سے بڑی ٹیمز بنتی ہیں اسی طریقے سے بزنس کمیونٹی اس کو پیٹرنائز کرتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میری میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ جتنی بزنس کمیونٹی ہے ان کو یہ چاہیے کہ اپنے بجٹ جو ہیں اس میں سے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ضرور سپورٹس کے لیے مختص کریں اور ہم اس کا آج میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا گروپ ہے وہ آج کے بعد ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سپورٹس کے لیے مختص کرے گا اور اس کی وجہ سے کرے گا کہ آپ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور یہ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو اور حمد اور حوصلہ دے کہ آپ اس جیسی ایکٹیوٹیز کو آگے بڑھائیں اور اپنی زندگی کو چینج کریں اور ایک ہیلتھی زندگی گزاریں تینکیو ویری مچ پور بینگ ویڈ ایس اور ابھی آپ کو اجازت نہیں ملے گی بلکل کیونکہ ابھی آپ ٹروفی انویل کریں گے جو سی ای اور ڈائریکٹر ہیں محمد خلیل اور عبد الرحمان کے ساتھ بلکل کیونکہ سب کو ہی ٹروفی دیکھنے کا انتظار ہے وہ ٹروفی جس کے لیے آٹھ ٹیمز جو ہیں پانچ دن مسلسل ایک زندگی جنگ کریں گی دل میں نیا جوش جذبہ جگا کے دل میں نیا جوش جذبہ جگا کے پرکٹ کے دنیا میں بلے اٹھا کے آئے ہیں سب جیتنے مار خو موسیقی 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 چیمپئنز ٹروفی تالیہ بجا دیں ریان کیلئے یہ ہے وہ پندورا باکس جو کھلے گا اور پتہ سے لے گا کہ وہ کونسی ٹیم ہے آپ یہاں پر آجائیے ریان کہ وہ کونسی خوش قسمت ٹیم ہے پلیز اس کو اوپن کیجئے جو پہلا پک جو ہے جس کے حصے میں آئے گا اوکے یہ وہ خوش قسمت ہے جو کہ پہلی پک کرے گا اس کو ہم سوال سیسپینس دل دک دک کر رہے ہیں آپ لوگوں کے کیا لگ رہا ہے کس کا نام ہوگا نہیں دیکھ کیوں رہے آپ کیس کریں میکوائیل گئی آہ آہ ای کھگی کھئے ماؤنٹین کی طرف بات جاری ہے جی پہلا پک جو ہے وہ ہے ماؤنٹین روارنگ لائنگ کا جی تو پہلی پک ہے ماؤنٹین روارنگ لائنگ کے لیے Thank you Rihant موسیقی مانٹین روننگ لائنز نے جو پہلی پک کی ہے اس کو اناؤنس کرنا ہوگا اور ڈائمن کٹیگری میں مانٹین روننگ لائنز نے پک کیا ہے سدام شاہ کو کرنے رہا آجائیے پلیز سیکنڈ پک کے لیے اور دیکھنا یہ ہے کہ سیکنڈ پک کے لیے یہاں یہ ہمیشہ کی طرح ایسماں کھولوں گی میں لیکن رایاں جو ہے وہ اور یہ آپ کے پاس ہوگا سیکنڈ جن کا پک ہے وہ ٹیم ہے مارشل فانس رفیق این سنز چارجنگ لپڈز جی رانا ربیدیل حسن اس ٹیم کے منٹور ہیں اور کانگریجولیشنز سیکنڈ پک ہے لوگی سیکنڈ پک آپ کی ہوگی سیکنڈ پک جو پلیئر ہوئے ہیں ان کا نام ہے مزم مل اور ان کا تعلق کامو کی سے ہوگا مزمین کاموکین کا نام ہے اور ڈائیمنڈ کیاٹیگری میں پک کیا ہے ان کو مارشل فانز رفیک انسان سٹارزنگ لیپرز نے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت تگڑے بیٹسمن ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لئے اچھا پرفارم کریں گے اور اب ہوگی ہماری تیسری پک کے لئے پندورا باکس کھلے گا اسما کی جانب سے اور ریان آپ پک کیجئے ہاں ریان پک کرے گا یہ اہم ذمہ داری جو ہے ہم نے ریان کو دی بھی ہے تو پھرر کھلی ہے ملتا کم شکریہ ہے اسمایل 1122 ڈائیز اس زنین کے مانٹور ہیں ریاز آفریدی فارمی ترسکرکیٹر اور ایکن پک کروں ہے خرم چکوال اب اب ان کی باری ہے جی اسمایل 1122 ڈائیز پہلی پک ہے وہ ہے اکبر پولی اور اس لاحسن کی نام یہ ہی ہوگا اور یہ ہیں لیفٹ ہندڈ بیٹس نین واو اکبر پولی کو پک کیا ہے اسمایلز وان وان ٹو نے ڈائمنڈ کیاٹگری میں اپنی پہلی پک کے طور پر اگلی باری کس ٹیم کی ہے اس کو پکڑیے گا پلیز اگلی باری جو ہے وہ ہے بھاگوال اوانس سیالکوٹ سٹرائیکنگ پان تھرز کی اور ان کے آئیکن پلیئر ہیں تیمور مرزا جو اپکوست سمائل کر رہے ہیں سو اب آپ کی باری ہے آپ نے پک کرنا ہے سمجھ نہیں آئی وہ خوش ہو آئی ہیں کنفیوز ہوئے ہیں ان کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ کچھ بھی ڈیفائی نہیں کر رہے کہ وہ کیا خوش ہو رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں بھاگوال اوانس سیالکوٹ سٹرائیکنگ پان تھرز نے پک کیا ہے فاس بولر سردار حسنان کو کانگریجولیشنز نیکس پک آپ نکالیں گے سمجھ سے اور آپ مجھے دیں گے اور ہم بتائیں گے کہ چوتھی باری جو ہے وہ کس کی آتی ہے چوتھی باری جو ہے وہ ہے مشی ایکوار رائزنگ زیبراز کی جی مشی ایکوار رائزنگ زیبراز اور ان کے جو منٹور ہیں فارمٹس کرکٹر حسن رزا میں بلے اٹھا کے آئے ہیں سب جیت نے مار خوش اور حسن رزا جو کے مانٹور ہیں مشی ایکوار رائزنگ زیبراز کے آپ نے پہلی پک کی ہے بہتی ککلی ڈیسائیڈ کر لیا ان لوگوں نے کون سا پلیئر چاہیے انہیں جی اور مشی ایکوار رائزنگ زیبراز نے پک کیا ہے ڈیمنڈ کٹیگری میں ارسلان جمشید باتسمن ہے کونگریجولیشن ڈیسائیڈ کونگریجولیشن ڈیسائیڈ اور اگلا باری جو ہے اگلی کس کی ہے اپنے فرس پک کے لئے ڈیمنڈ کٹیگری میں ایچس ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز اور اسمہ بغیر کسی بغیر کسی اگلی کسی جی بلکل بہت زندی فیصلہ کیا اور ڈیمنڈ کٹیگری میں پک کیا ہے ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے فرہت عبدالی کو کونگریجولیشن ڈیسائیڈ اچھا جی اگلی جو باری ہے وہ ہے سپورٹس کاسٹرز بلنگٹن فلوریڈا جاگوارز کی اپنا پہلا پلیئر پک کریں گے ڈیمنڈ کٹیگری میں بین کے آئیکن ہیں پورمہ انٹرنیشنل کرکیٹر جمشید مو جاہد بلے اٹھا کے آئے ہیں سب جیت نے مار خون 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 مارا خون مارا خون مثلا مارک پک کرنا ہے ڈائمنڈ کاتگری میں احسن جہانزیب کو پک کیا ہے ریسنگ بولز ڈیفنس سٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی فیصلہ وادنے ڈائمنڈ کاتگری کونگریڈولیشنز احسن جہانزیب اچھا لگ رہے ہیں ساری ٹیمز نے اپنا پہلا جو ڈائمنڈ کاتگری کا پلیئر ہے اس کو پک کر لیا ہے تانکیو ریان تانکیو سو مچ ڈائمنڈ کاتگری کے لیے ہر ٹیم کو اب اپنا دوسرا کھلاڑی پک کرنا ہے آپ کس طرح سے پک کریں گے وہ ٹیم ماؤنٹین روارنگ لائنز فور ایکزامپل ان کا فرس پک تھا لیکن اب بلے راؤنڈ میں ان کا لاس پک ہوگا اور ریسنگ بولز جن کا لاس پک تھا سیکنڈ بلے راؤنڈ میں وہ لوگ فرس پک کریں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو کانٹینو کریں گے تو ابھی فرس پک جس ٹیم کا ہے وہ ہے ریسنگ بولز آپ نے پلیئر کا نام دے دیا آپ کے پاس آجیا ان کا فرس پک ہے سید باست علی شاہ بولر ہے یہ رائٹ ہانڈ دوسری جس ٹیم کی باری ٹھیک ہے آسف جانا چاہ رہے ہیں ہمارے مانکور اور دیوانر کے بیچ میں میں بات کروں گا ریاز آفریدی سے آسف سے پہلے کہ آپ بات کرنا شروع کریں مجھے لگتا ہے میں اناؤنس کر دوں سیکنڈ پک کونسے ٹیم کرنے جا رہے ہیں سپورٹس سپورٹس کاسٹر بلینگڈن اور جیگوارز اپنا سیکنڈ پک کریں گے ڈیامنڈ کارٹنگری جی تو ریاز آفریدی آپ منٹور بھی ہیں اور سب سے پہلے بتائیں آج آپ کی فیلنگز کیسی ہیں کچھ اداست لگ رہے ہیں بلکل نہیں اداست نہیں ہو اور یہ بڑا اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ فرس ٹیم ایسے ایون پر میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں جو ایک میرے خیال سے فرس ٹیم ہوں رہے ہیں بڑا اچھا لیول پر ہو رہا ہے اور فرم سے میں لے رہا ہوں کی ایکسپیرینس کر رہا ہوں تو یہ مجھے بتا رہے کہ کون سے پلیئر کیونکہ میں نے تھوڑا ور کیا تھا ٹو ویکس کا تو اس کے ساتھ میں بھی ڈسکرس کر رہا سارے پلیئر لے رہے ہیں تو اس لئے توڑا سا وہ ہوتا ہے نا کنفیوزن کی کیا ہو رہے ہیں اوپر سے آپ لوگ بھی کنفیوز کر رہے ہیں بتائیے گا کہ اس سارے ایونٹ کے لیے آپ ارگنائزرز کو آف کورس کونگریجولیشنز کہیں گے آہ بلکل میں تو سب سپونسر کو بھی کہوں گا کہ آرہ ماشاءاللہ آپ لوگ آئے ہو اس کو ایک ٹورنمنٹ کو اتنا بڑا ایونٹ بنا رہے ہو اور جو آنرز ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کر رہا ہوں سپیشلی جو ایسے پلیئرز رہ گئے تھے اور کرکٹ نہیں ہو رہی پاکستان میں یہ بڑا زبردست ہے ان لوگوں کے لئے کہ یہ لوگ بھی دنیا کے سامنے آ جائیں گے کہ ٹینس بال کے جو سپرسٹار ہے وہ بھی ہے تو یہ خلیل اور عبدالرمان کو میں کونگرائٹ دیتا ہوں کہ بطلب بڑا زبردست سیونٹ شروع کر دی آسف سے پہلے کہ آپ اور سباز مجھیں سیکنڈ پک جو ہے سپورٹ ساکاسٹرز ویلنگٹن فلوریڈا جیگوارز کا وہ ہے داؤد پتھان ڈائیمنڈ کیاٹگری میں سیکنڈ راؤن ڈائیمنڈ کیاٹگری کے پک کرنے کا تو آپ کو ڈائیمنڈ کیاٹگری میں سے ہی پلیئر کو سیلیک کرنا ہے ڈائیمنڈ کیاٹگری کے راؤن ٹو میں اس پلیئر کو سیلیک کیا ہے ڈائیمنڈ خان بیٹس من ہے اور یہ ڈائیمنڈ کیاٹگری کی بات ہو رہی ہے ڈائیمنڈ کیاٹگری بار 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 رہی تاکہ کوئی کنفیزن نہیں رہے چوتھی باری ہے مشی ایکوار رائزن زیبراز کی اور حسن رزا منٹور ہے ان کے مشی ایکوار کا سیکنڈ پک ڈائیمنڈ کی میں اپروز خوصو جو کے بار ہیں اور اس پک تمہارے ساتھ پاکستان کے فورمر ٹس کرکیٹر اور ورل ریکار ھولڈر پور تیریز میں ٹیس ڈیبیو کیا حسن رزا حسن آپ اس سارے ایمنڈ کو کیسے دیکھ رہی بہت مزا ہے اور مارک رو سیرمنی اور ڈرافٹنگ ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اتنا اچھا پلیٹ فارم عبدال رحمان جو خود بھی کرکیٹر رہے چکے خلیل سپیشلی انٹرنیشنل بولر بولر بھی بہت بہت ورکٹر رکھم شکریہ قبچ ہم سپسم ڈرافٹنگ اگلی پک جس ٹیم کی ہے اسماعیل1122 ایگل آئیز اسماعیل1122 ایگل آئیز میں آپ سے ریکویس کرتی ہوں کہ آپ اپنی پرسی کو اپنے پاس رکھیں ایک منٹ اس کو رکھئے گا میں نے اناؤنس کیا تھا لیکن ان لوگوں نے کیونکہ گولڈ کارٹیگری کا پلیئر ڈارمنڈ کارٹیگری میں سیلیک کر لیا تھا اس کے سلسل کھوڑی کنفیون ہو گئی ابھی تک انہوں نے اپنا سیکنڈ پک جو ہے وہ نہیں کیا تو آپ کی باری ہے ایم سی سی کے پک ٹائگرز انہوں نے امران خان کو پک کیا تھا ممران کیا بھے اوکے اوگے آپ کی باری ہے ایس ماہم نیکسٹ آپ کی باری ہے اسماعیل 1122 ایگل آئیز جی اسماعیل 1122 ایگل آئیز بابر ستی جو کے رائٹم دولر ہیں ان کو پک کیا ہے بابر ستی کو پک کیا ہے بابر ستی ڈائمنڈ کارٹیگری کا سیکنڈ پک ہے اسماعیل 1122 ایگل آئیز اس کے بعد سیکنڈ لاس جو باری ہے وہ ہے مارشل فانس رفیق این سانس چارجنگ لیپڈز کی آپ اپنا ڈائمنڈ کارٹیگری کا دوسرا پلیئر سیلیک کریں گے اور اسماعیل چارجنگ لیپڈز نے اس دفع جو پک کی ہے اومر بھائی ان کا نام ہے اومر بھائی بیٹسمن ہے ان کو پک کیا ہے چارجنگ لیپڈز نے اور ان کے منٹون ہے رانا نوید الحسن افکر congratulations تو اومر اور لاس پک ڈائمنڈ کارٹیگری کے سیکنڈ راؤنڈ کا ہے ماؤنٹین روارنگ لائنز کا اور اسماعیل ماؤنٹین روارنگ لائنز کی جو نیکسٹ پک ہے ان کا نام ہے اسمان جان پتھا اور یہ بیٹسمن ہے اور ان کا تعلق ہے کجرانوالہ ابھی ہم اگلی کٹیگری شروع کر رہے ہیں کٹیگری گولڈ کٹیگری اس میں ہر ٹیم کو تین پلیئرز پک کرنے ہیں ہو یہ سکتا ہے کہ جو ڈائمنڈ کٹیگری میں پلیئر پک نہیں ہوا ہے آپ لوگ اپنی ٹرن میں فرس ٹرن میں آپ وہ ڈائمنڈ کٹیگری کا پلیئر پک کر سکتے ہیں دل میں نیا جوش جذبہ جگہ ابھی جو پنڈورا بوکس کھلے گا یہ سلور تک جائے گا اور اس میں ایسے ہی ہوگا کہ جس کی سب سے پہلی باری ہے گولڈ کٹیگری میں جو فرس ٹرن جس ٹیم کی آئے گی وہ ٹیم ہے ایک پچی نکال کے آپ مجھے دیں علی ایدر بہت خوش پہلی باری ہے میشی ایکوہ کی میشی ایکوہ جی اور اس میں میشی ایکوہ ککوٹرہ بردرز رائزنگ زبرہ نے پک کیا ہے رانا محسن کو آل راؤنڈر ہے اور ان کا تعلق صادق آباد سن سے ہے رانا محسن کو پک کیا ہے ایسے فرس پک ان گولڈ کٹیگری کمگراتلیشن تو ہیم اگلا پک کس ٹیم کا ہے وہ ہمیں علی حیدر اس پنڈورا باکس میں سے ایک پچی نکال کے بتائیں گے جی علی مار خون نے زیوی بٹ کو پک کیا ہے بیٹسمن ہے ان کا تعلق ہے گجرانوالا سے اگلا پک اس سے پہلے کہ میں اناؤنس کروں ہمارے پاس ایک پرفارمنس ہے تو ہم جو ہیں دعوت دیں گے کس کو اب یہاں پر پرفارمنس کی لئے آ رہے ہیں احمد نواز سنگر ہے پرفارم کریں گے آپ سب کے سامنے اور ان کا استقبال کیجئے احمد نواز چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چولا لئے کے ناری چٹا چولا لئے کے ناری کچھ لکلی وہ دھولے دی آری چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چولا چٹا چولا آیا بارو چٹا چولا آیا بارو چٹا چولا چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چولا چٹا چولا میں سامرکھ سا چٹا چولا میں سامرکھ سا آئے وی ساول میں تیڑی تانگ رکھ سا چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چولا موڑے دی کے سی چٹا چولا موڑے دی کے سی اللہ کھوڑا شرمہ رکھ سا چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چولا سیوے درزی نہیں بولے دار دھولے دی مرضی چٹا چکا تیگ給 سو ماچ اب پاکستان زندہ باد ایسا نا ہو کہ پاکستان کا گانا نہ ہو ایک بہت خبصورت لیگ ہو رہے ہی ہے مارک خور لیگ تو میں بیری بیس ویشیز ہیں اور یہ سپیشل سونگ جو ہے وہ ڈیڈیکیت ہے مارک خور پہنینوئر لیگ کے لیے جے موسیقی 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 ماجد میں یہاں پہ کلیریفائے کر دیتی ہوں کہ ماجد جو تھے وہ ڈائمینڈ کارٹگری میں تھے لیکن کیونکہ ہم نے یہ ریکسیشن دھی ہے کہ آپ گولڈ ڈائمینڈ کارٹگری کے پیلیر کو گولڈ کارٹگری میں اپنی فرسٹ پک میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں ابھی کیونکہ لاسٹ بار ہی ہمارے سپورس کاسٹر ویلنگٹن فلوریڈا جاگوارز کی تھی تو ابھی پہلی بار ہی انکی ہوگی سیکنڈ راون کی جی اسماع سو سپورٹس کاسٹر ویلنٹن فلوریڈا جگوز نے پک کیا ہے بادشاہ خان کو ان کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ بیٹسمن ہے سیکنڈ راؤنڈ کی سیکنڈ باری ہے which is اسماعیل 1-1-2-2 ایگل آئیز سب ٹیمز کو پتہ ہی ہے کہ ان کی باری کونسی ہے تو آپ پہلے سے اگر تھوڑا ڈیسائیڈ کرنے اور خورم چکوال اور ریاض آفریدی کے درمیان ڈسکیشن جاری ہے تفتیسکیشن جس کو ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز کی اگلی باری ہے اور اس سے اگلی باری ریسیگ بلز کیا ہے میں بتا ہے اس لیے رہی ہے تاکہ آپ نک جلدی سیلیکٹ کر سکیں اسماعیل 1-1-2-2 ایگل آئی نے اور اس زفر جو پک کیا ہے ان کا تعلق راول پینڈی کوٹلی ستیاں سے ہے ان کا نام ہے احتشام ستی اول راؤنڈر ہے احتشام ستی کو پک کیا ہے اسماعیل 1-1-2 ایگل آئی اگلی باری ہے اپنا سیکنڈ پک کی کریں گے اور اس لیے راؤنڈر ہے ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے پک کیا ہے سنم اکبال کو جو کہ ایک آل راؤنڈر ہے اگلی باری ہے ریسنگ بولز دیفنس، سیڈی، ہاؤزنگ سسائیری، فیصل آباد کی اپنا سیکنڈ پلیئر گول کارٹگری میں سیکنڈ کریں گے بہت ہی جلدی یہ آیا ہے نتیجہ ہمارے باری ہے جی بالکل شہرام کھا کو پک کیا ہے ریسنگ بولز نے اگلی باری ہے ماؤنٹین روارنگ لائنس کی گول کارٹگری میں دیار آل موست دن آسف مجھے لگتا ہے آسف کو پرتی دکھانے کی ضرورت ہے پک کیا ہے ماؤنٹین روارنگ لائنس نے امر سرگوڈا کو اپکو سن کا تعلق سرگوڈا سے ہے بیٹس من ہے امر سرگوڈا کو پک کیا ہے ماؤنٹین روارنگ لائنس نے گول کارٹگری میں اپنا سیکنڈ پک کریں گے آسف بتائیں گے ہمیں وہ نام جس کو لکھنے میں لگا کافی ٹائم شارجنگ لائپڈز نے اس دفع جو پک کی ہے ہسنائن شاہ ابھی سیکنڈ راؤنڈ کا آخری پک جس ٹیم کو کرنا ہے وہ ٹیم ہے مشی ایکوہ رائزنگ زیبراز اور جیسے ہی مشی ایکوہ یہ نام گول کارٹگری میں سیلیک کریں گے تو ہمارا سیکنڈ راؤنڈ ختم ہو جائے گا اس کے بعد بچے گا ایک راؤنڈ گول کارٹگری کا اس کے بعد ہم بڑھیں گے سیلبر کارٹگری کی جانب مشی ایکوہ ککوٹرہ برادرز رائزنگ زیبراز نے پک کیا ہے عمر گجر جو کہ بیٹسمن ہے عمر گجر کو پک کیا ہے بیٹسمن ہے بھاگوال آوان سیالکورٹ سٹرائکنگ پینثرز گول کارٹگری میں اپنا تیسرا کھلاڑی پک کریں ہیں تھرڈ راؤنڈ کی پہلی باری ہے یہ بھاگوال آوان سیالکورٹ پینثرز نے سرمد مجنو کو سرمد مجنو کو پک کیا ہے بھاگوال آوان سیالکورٹ سٹرائکنگ پینثرز ہماری اگلی ٹیم ہے جن کا تھرڈ پلیئر سیلک کریں گے وہ گول کارٹگری کے تھرڈ راؤنڈ میں that is ریسنگ بولز ریسنگ بولز نے پک کیا ہے سلمان آتف کو آل راؤنڈ ہے سلمان آتف کو پک کیا ہے ریسنگ بولز نے congratulations to سلمان اگلی باری ہے مارشل فانس رفیق انسان چارجنگ لپرز کی جی مارشل فانس رفیق انسان چارجنگ لپرز نے جو اگلی پک کیا ہے سرمد ملک یہ بولر ہیں سرمد ملک اور ان کا تعلق کشمیر سے ہے مارشل فانس نے اپنا گول کارٹگری کا آخری پک کر لیا ہے ابھی باری ہے مشی ایکوا رائزنگ زیبراز کی گول کارٹگری میں اپنا تیسرا اور آخری پک کریں گے مشی ایکوا ککوترا برادرز رائزنگ زیبراز نے جو اگلی پک کیا ہے ان کا نام ہے فلک بشیر یہ بیٹسمن ہے فلک بشیر جو اگلی پک کی ہے ٹھیک ہے جی اگلی پک ہے ہماری اسماعیل 1122 اگل آئیز کی اور جو کے پہنے سی تیار ہے بہری گوڈ اگلی سپھرت اور اسماعیل 1122 اگل زیب فہد اسلام رائیتند بیٹسمن ہے فہد اسلام کو پک کیا ہے اگل زیب نے مگرسولیشنس تو ہم اس کے بااد باری ہے یہ ہے 8 was سپورس کاسٹرز بیلنگٹن فلوریڈا جاگوارز کی اگلی باری ہے گول کارٹگری راؤن 3 میں مصی سپورس پلیئر پک کریں گے ٹائگرز کی جو اگلی پک ہے وہ علی ریلوی آل راونڈر علی ریلوی اور ان کا تعلق راول پندی سے باالر کو پکیا ہے تھرڈ راونڈ میں گول کارٹگری کا لازت راونڈ تھا ان کی لازت پک تھی لازت ان کا پک تھا لیکن لازت ٹیم جو اپنا لازت پک کرنے والی ہے that is ماؤنٹین روارنگ لائنز ان کی جو نیکس پک ہے حمزہ ندیم عباسی جو کے بیٹے ہیں ندیم عباسی فورمت سکرکیٹر کے فاس پک کرنا چاہوں گی حمزہ was the last pick from the gold category اس کے ساتھ ہی ساری ٹیمز اپنے پانچ پانچ پلیئرز پک چکی ہیں 2 out of ڈائمن category and 3 out of ڈال category اس سے پہلے کہ ہم سلور category کی طرف موف کریں ایک پرفورمنس دیکھ پھرزی آپ سب کے ہاتھ اوپر ہونے چاہیے پھرزی آغاز بھولنے سپیکرز کی پھرزی 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 خرزی پھرزی میرا چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ چار چراغ تیرے بلن ہمیشہ پچوا میں بالن آیا بھلا چھلے لالن پچوا میں بالن پچوا میں بالن آیا بھلا چھلے لالن سیدڑی دا سیمن دا سکی شاہباز کلندر دم آدم دم آدم مست کلندر علی کا پہلا نمبر حسینی لال کلندر سکی شاہباز کلندر او لال میری او لال میری موسیقی 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 ہی پک کر سکتے ہیں ماؤنٹین روڑنگ لائنز اور ماؤنٹین روڑنگ لائنز نے جو اگلی پک کی ہے منٹو بھائی فرم سیالکورٹ بیٹس من ہے منٹو بھائی فرم سیالکورٹ اگلی باری کس ٹیم کی ہے وہ تو علی حیدر جب مجھے پرچی دے دیں گے اور اس میں کھولوں گی تو میں بتاؤں گی بہت ہی سیکونس کے ساتھ باری آ رہی ہے ابھی باری آئی ہے سپورٹس کیاسٹرز بلینگٹن فلوریڈا جاگوارز کی اسد شاہ بیٹسمن ہے کرراچی سے اسد شاہ کو پک کیا ہے سپورٹس کیاسٹر نے کنگراتلیشنز ٹو اسد شاہ اگلی باری ہے ریسنگ بلز ڈیفینس سیڈی ہاؤسنگ سسائیری فیصلہ باد کی اور جو پک کیا ہے سلبر کٹیگری میں ریسنگ بلز نے انام کشمیری لاہور سے ان کا تعلق ہے یہ فاس بولر ہے انام کشمیری ریسنگ بلز نے اپنا پہلا پلیئر جو سلبر کٹیگری میں سلیک کیا ہے وہ ہے انام کشمیری اگلی باری ہے ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز کی سلبر کٹیگری میں اپنا پہلا پلیئر جو ہے وہ پک کریں گے ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز آسف نام لے لیں آپ اور ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے پک کیا ہے صغیر خان اور راؤنڈر کو صغیر خان اور راؤنڈر کو پک کیا ہے ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے اگلی باری کیس ٹیم کی ہوگی مشی ایکوا ککوترا برادرز رائزنگ زیبراز یا پھر اسماعیل وان وان ٹو ٹو ایگر آئیز یہ ہمیں اس پڑچی کو کھولنے پر ہی پتا چلے گا اوکے ایس مشی ایکوا ککوترا برادرز رائزنگ زیبراز جو کے پہلے ہی سیلیکٹ کر چکے ہیں اور انہوں نے پک کیا ہے مختیار احمد کو بیٹسمن ہے مشی ایکوا ککوترا برادرز نے پک کیا ہے مختیار احمد کو last but not the least اسماعیل وان وان ٹو ٹو ایگر آئیز اپنا پہلا سیلور کیاٹگری کا پک کریں گے اسماعیل وان وان ٹو ٹو ایگر آئیز نے پک کیا ہے عمران بٹ گوجرا سے ہیں عمران بٹ کو پک کیا ہے اسماعیل وان وان ٹو ٹو نے عمران بٹ اور اس کے ساتھ ہی سیلور کیاٹگری کا ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوتا ہے کیونکہ اسماعیل وان وان ٹو ٹو ایگر آئیز کی لاست باری تھی تو دوسرا راؤنڈ کے شروعات اسماعیل وان وان ٹو ٹو ایگر آئیز ہی کریں گے اور خورم چکوال ہمیں نام دے رہے ہیں مہران ساول کو پک کیا ہے اسماعیل وان وان ٹو ٹو ایگر آئی نے مہران ساول کو پک کیا ہے سیلور کیٹگری میں سیکنڈ راؤنڈ آب سیلور کیٹگری سیکنڈ باری ہے مشی ایکوا ککوترہ برادرز رائزنگ زیبراز کی اور جو نیکس پک ہے ان کا نام ہے شاہ نواز جسکانی شاہ نواز جسکانی ان کا تعلق ٹنڈو علایار سے ٹنڈو علیشنز ٹو ہیم تیسری باری سیلور کیٹگری سیکنڈ راؤنڈ ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز کی ہے سیلور کیٹگری میں اپنا سیکنڈ پک کریں گے میں یاد دلاتی چلوں کہ آپ گولڈ کیٹگری میں سے بھی پلیئر کو پک کر سکتے ہیں ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے سجاول ریاز کو پک کیا ہے کنگرات ریشنز ٹو سجاول اگلی باری جو ہے وہ ہے ریسنگ بولز ڈیفنس سیٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی فیصل آباد کی سیلور کیٹگری میں اپنا سیکنڈ پک کریں گے اور ریسنگ بولز ڈیفنس سیٹی ہاؤسنگ سوسائیٹی فیصل آباد نے پک کیا ہے انام جاوید جن کا تعلق لاہور سے ہے فاسٹ بولر ہیں انام جاوید کو پک کیا ہے ریسنگ بولز نے اگلی باری ہے سپورٹس کاسٹرز ویلنگٹن فلوریڈا جاگوارز کی سیلور کیٹگری راؤنڈ ٹو میں اپنا سیکنڈ پک کریں گے زیبی بھالیا کو پک کیا ہے سپورٹس کاسٹر ویلنگٹن فلوریڈا جاگوارز نے سیلور کیٹگری میں زیبی بھالیا زیبی بھالیا گوز ٹو سپورٹس کاسٹر ویلنگٹن فلوریڈا جاگوارز اگلی باری ہے ماؤنٹین رورنگ لائنز کی اور ماؤنٹین رورنگ لائنز نے ایک دفعہ پھر پک کیا ہے فارمٹس کرکیٹر کے بیٹے فارمٹس کرکیٹر ندیم عباسی کے بیٹے شہریار ندیم عباسی کو جو کے فاس باولر ہیں اگلی باری ہے مارشل فانز رفیق این سنز چارجنگ لیپڈ کی چارجنگ لیپڈز نے پک کیا ہے جواد شاہ بیکسمن ہے جواد شاہ کو پک کیا ہے چارجنگ لیپڈز نے جواد شاہ گوز ٹو چارجنگ لیپڈز سیکنڈ راؤنڈ کی لاسٹ باری ہے بھاگوالوان سیالکورٹ سٹرائکنگ پینترز کی سلڈر کٹیگری میں اپنا سیکنڈ پک کریں گے سیالکورٹ سٹرائکنگ پینترز نے پک کیا ہے سلمان مرزا کو جی کے لیفٹ ام فاس باولر ہیں اور ان کا تعلق لاہور سے ہے سلمان مرزا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے سلڈر کٹیگری کے دو راؤنڈز کمپلیٹ کر لیے ہیں اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیکس جتنے پکس ہوں گے وہ پیورلی سلڈر کٹیگری سے ہی ہونے چاہیے اور ابھی تین راؤنڈز باقی ہیں تھرڈ راؤنڈ کی پہلی ٹرن جس ٹیم کی ہے وہ ٹیم ہے ماؤنٹین رورنگ لائنز کی تھرڈ راؤنڈ میں پہلی باری ہے سلڈر کٹیگری تھرڈ راؤنڈ ماؤنٹین رورنگ لائنز نے اپنا پہلا پک کر لیا ہے جی مختیار چھچر ان کا تعلق سندھ سے ہے مختیار چھچر کو پک کیا ہے ماؤنٹین رورنگ لائنز نے ان کا تعلق سندھ سے ہے اگلی باری ہے ریسنگ بولز ڈیفینس ایری ہاؤزنگ سسائری فیصل آباد کی تھرڈ راؤنڈ میں پک کریں گے سلڈر کٹیگری میں اس ماہ ریسنگ بولز نے پک کیا ہے خاور گوندل کو جو بیٹسمن ہے اور ان کا تعلق ہے منڈی بہاوت دین سے خاور گوندل کو پک کیا ہے ریسنگ بولز نے اگلی باری ہے مارشل فانز رفیق انسانس چارجنگ لیپڈ کی سلڈر کٹیگری میں اپنا تھرڈ پک کریں گے میک شور کہ یہ پک جو ہے سلڈر کٹیگری سے ہی ہونا چاہیے اس ماہ چارجنگ لیپڈز نے جو اپنی اگلی پک کی ہے ودود خان ترین بیٹسمن ہے ان کا تعلق لاہور سے ہے ودود خان ترین کو پک کیا ہے چارجنگ لیپڈز نے ابھی باری ہے بھاگوال آوان سیالکوٹ سٹرائکنگ پینٹرز کی تھرڈ راؤنڈ ہے سلڈر کٹیگری کا اس ماہ بھاگوال آوان سیالکوٹ سٹرائکنگ پینٹرز نے پک کیا ہے عابد گبز جن کا تعلق ملتان سے ہے ان کو پک کیا ہے بھاگوال آوان سیالکوٹ سٹرائکنگ پینٹرز نے سلڈر کٹیگری میں اگلی باری ہے راؤنڈ تھرڈ چل رہا ہے یہ مشی ایکوہ ککوٹرہ برادرز رائزنگ زیبراز کی باری ہے اب سلڈر کٹیگری میں اپنا تھرڈ پک کریں گے اور اس ماہ مشی ایکوہ ککوٹرہ برادرز نے پک کیا ہے کامران اسماعیل کو ان کا تعلق لودھنا سے ہے کامران اسماعیل کو پک کیا ہے اگلی باری ہے اسماعیل 1122 ایگلز آئے کی سلڈر کٹیگری میں اپنا تھرڈ پک کریں گے جی پک کیا ہے اسماعیل 1122 ایگلز آئے نے حسن بٹ بولر ہے اور ان کا تعلق ہے گجرات سے اگلی باری ہے ایم سی سی کے پکے ٹائگرز کی سلڈر کٹیگری میں اپنا تھرڈ پک کریں گے اور انہوں نے پک کیا ہے حاجی مانی کو جن کا تعلق ہے 12 کو سے سلڈر کٹیگری راؤن تھرڈ میں اپنا تھرڈ پک کریں گے سپورٹس کاسٹر ویلنگٹن فلوریڈا جیگوارز اگلی باری بھی آپ کی ہی ہے تو آپ دو نام دے سکتے ہیں ہمیں جی پک کیا ہے اسماعیل علی سیال جن کا تعلق لاہور سے ہے اور یہ بولر ہیں علی سیال کو پک کیا ہے سپورٹس کاسٹر ویلنگٹن فلوریڈا علی گوز چواتھے راؤنڈ کا پہلا پک سپورٹس کاسٹر ویلنگٹن فلوریڈا جیگوارز کا ہے جی اسماعیل شیر باز بندارہ یہ بیٹسمن ہے اور ان کا تعلق کلاہور سے ہے شیر باز بندارہ اگلی باری ہے اسماعیل وان وان ٹو ٹو ایگلز آئی کی سلڈر کٹیگری میں اپنا چواتھا پک کریں گے اور خورم چکوال نے اس دفعہ پک کیا ہے ملک فیصل لیفٹ آم فاسٹ بولر ہے ان کا تعلق بھی چکوال سے ہے ملک فیصل کانگریجولیشن اگلی باری جو ہے وہ ہے مشی ایکوا ککوترا برادرز رائزنگ زیبراز کی چواتھا پک کریں گے اپنا سلڈر کٹیگری میں جی اور مشی ایکوا ککوترا برادرز نے پک کیا ہے وہید ملک کو جو کہ بیٹسمن ہے وہید ملک کو پک کیا ہے مشی ایکوا نے اگلی باری ہے مارشل فانز رفیق این سنز چارجنگ لیپرڈز کی اور مارشل فانز رفیق این سنز نے اس زفعہ پک کیا ہے زیشان ملک کو فاسٹ بولر ہے زیشان ملک کو پک کیا ہے چارجنگ لیپرڈز نے اگلی باری ہے ماؤنٹین رورنگ لائنز کی جن کا نام ہمیں ایک آسط بتائیں گے انہوں نے پک کیا ہے تلال بھٹا کو جو کہ بیٹسمن ہے اور ان کا تعلق جہلم سے ہے تلال بھٹا گوز ٹو ماؤنٹین رورنگ لائنز اگلی باری ہے ریسنگ بول ڈیفنس سری ہاؤزنگ سسائری فیصل آباد کی اپنا چوتھا پک کریں گے سلور چارٹگری میں غفار خان کو پک کیا ہے ریسنگ بولز نے ٹیم بھاگوال عوان سیالکورٹ سٹرائیکنگ پینثرز اپنا چوتھا پک کریں گے سلور کیاٹگری میں بھاگوال عوان سیالکورٹ سٹرائیکنگ پینثرز کو اپنا چوتھا پک سلور کیاٹگری کا ہمیں بتانا ہے اور پک کیا ہے چودری عبدالوانان کو جو کے بیٹسمن ہے اگلی باری ہے ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز کی اور یہی پہ چوتھا راؤنڈ ختم ہو جائے گا جب ہمیں ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے فورت پک جو کیا ہے ہیدر علی بولرہیم ہیدر علی کو پک کیا ہے ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے ہمارے اور یہی پہ ہمارے چار راؤنڈ جو ہیں سلور کیٹگری کے وہ ختم ہو جائیں گے پانچ ماں راؤنڈ جو ہے شروع ہوگا اور یہ راؤنڈ آخری راؤنڈ ہوگا سلور کیٹگری کا پانچ ماں راؤنڈ جو ہے شروع ہوگا اور یہ راؤنڈ آخری راؤنڈ ہوگا سلور کیٹگری کا اور یہ راؤنڈ ہم شروع کریں گے ایم سی سی کے پی ٹائگرز سے ہی اور ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے پک کیا ہے ہمائیو شاہ آل راؤنڈ ہے ہمائیو شاہ کو پک کیا ہے ہمائیو شاہ ہمائیو شاہ گوز ٹو ایم سی سی کے ٹائگرز کے بعد جو باری ہے وہ ہے بھاگوال آوان سیال کوٹ سٹرائکنگ پینتھرز کی سلور کیٹگری میں اپنا پانچ ماں پک کریں گے اور یہ اس کیٹگری کا آخری پک ہوگا بھاگوال آوان سیال کوٹ سٹرائکنگ پینتھرز ہمیشہ لیٹ کر دیتے ہیں اپنا پانچ ماں زین یوسف زی کو پک کیا ہے آگلی باری ہے سپورس کیسٹرز ویلنگٹن فلوریڈا جیگوارز کی سلور کیٹگری میں اپنا آخری پک کریں گے خاجہ واسف خاجہ سپن ہیں ان کا تعلق لاہور سے آکی تو اگری باری ہے اسماعیل وان وان ٹو ایگلز آئی کی ففت اور لاسٹ پک کریں گے سلور کیٹگری میں اسماعیل وان وان ٹو ایگلز آئی نے پک کیا ہے خاور شہزاد تارڑ کو یہ آل راؤنڈر ہیں ان کا تعلق منڈی بہاوددین سے ہے خاور شہزاد تارڑ ٹھیک ہے جی اگلی باری ہے مارشل فانز رفیق این سان چارجنگ لپٹس کی سلور کیٹگری ففت راؤنڈ میں اپنا آخری کھلاڑی پک کریں گے جی چارجنگ لپٹس نے پک کیا ہے محمد سلمان کو فاس بولر ہیں محمد سلمان کو پک کیا چارجنگ لپٹس اگلی باری ہے ماؤنٹین رورنگ لائنز کی سلور کیٹگری ففت راؤنڈ میں اپنا آخری پک کریں گے اوزیر خان کو پک کیا ہے ان کا تعلق ہری پور سے ہے یہ آل راؤنڈ ہے اوزیر خان ماؤنٹین رورنگ لائنز اوزیر خان آخری پک ہے امرجنگ کیٹگری اور ہر ٹیم کو امرجنگ کیٹگری میں سے بھی پلیئر پک کرنے ہیں آخری باری سلور کیٹگری پانچ میں راؤنڈ میں جس کی ہے وہ ٹیم ہے مشی ایک اکوہ ککوترا برادرز رائزنگ زیبراز اپنا آخری پک کریں گے سلور کیٹگری میں اور نام ہے اور پک کیا ہے سروش تونسا کو جو کے بیٹس من ہیں پانچ راؤنڈ سلور کیٹگری کے یہی پہ ختم ہوتے ہیں اب ہمیں بڑھنا ہے امرجنگ کیٹگری کی طرف امرجنگ کیٹگری میں بھی ہم پہلے پڑچیاں نکالیں گے اور اس کے بعد ہم جو سیکونس آپ لوگوں کے پاس ہے اور جو پہلی ٹیم کرے گی پک وہ ٹیم ہے اس مارشل فان رفیق این سن چارجنگ لیپر اپنا پہلا پک کریں گی امرجنگ کیٹگری کے لیے اور چارجنگ لیپر نے پک کیا ہے ارسلان بٹ چوویندہ ارسلان بٹ چوویندہ بیٹسمن ہے امرجنگ کیٹگری میں پہلا پک کیا ہے امرجنگ کیٹگری میں اپنا پہلا پک کریں گے ریسنگ بولز ریسنگ بولز دیفنس سٹی ہاؤسنگ سسائیری ویسل آباد اور ان کا امرجنگ کا پہلا پک ہے محمد مار کو پک کیا ہے آل راونڈر ہیں لاہور سن کا تعلق ہے اگلی باری ہے اسماعیل 1122 آئی کی امرجنگ کیٹگری میں اپنا پہلا پک کریں گے رانا کامران کامی جن کا تعلق سیال کوٹ سے ہے بولر ہیں رانا کامران کامی کو پک کیا ہے اسماعیل 1122 پورز کاسٹر ویلنگٹن فلوریڈا جیگوارز کی امرجنگ کیٹگری میں اپنا پہلا پک کریں گے اور اسماع پک میشی ایکوہ ککوٹرہ برادرز رائزنگ زیبراز امرجنگ کیٹگری میں اپنا پہلا پلیئر پک کریں گے میشی ایکوہ ککوٹرہ برادرز رائزنگ زیبراز اور جو نام ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے تمور علی میرجت کو پک کیا ہے میشی اکوہ نے تمور علی میرجت علی ہمیں اگلی پرچی دیں گے میں اس کو کھولوں گی اور آپ کو بتاؤں گی اگلا ہے بھاگوال آوان سیالکوٹ سٹرائیکنگ پینثرز بھاگوال آوان سیالکوٹ نے تمور نیازی کو پک کیا ہے تمور نیازی کو پک کیا ہے اور اگلی باری جس ٹیم کی ہے وہ ہے ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے محمد یاسین کو بولر ہے محمد یاسین کو پک کیا ہے ایم سی سی کے پی کے ٹائگرز نے جو آخری ٹیم ہمارے پاس بچی ہے وہ ہے ماؤنٹین رورنگ لائنز جیسے ہی ماؤنٹین رورنگ لائنز اپنا پک ہمیں بتائیں کہ پہلا راؤنڈ ختم ہو جائے گا ہمارا امرجنگ کیاٹگری کا حسین اسغر کو پک کیا ہے ان کا تعلق مانسیرہ سے ہے دوسرے راؤنڈ میں پہلا پک ہوگا ماؤنٹین رورنگ لائنز کا ہی کیونکہ ان کا لاسٹ پک تھا فرس راؤنڈ میں ایسن مشتاق ان کا نام ہے بیٹس من ہے اور چکوال سے ان کا تعلق ہے ایسن مشتاق اگلی باری ہے ایم سی سی کے پک ٹائگرز کی سیکنڈ راؤنڈ ہے سیکنڈ پک کریں گے امرجنگ کیاٹگری میں اور پک کیا ہے حمزہ خان کو بولر ہے حمزہ خان کو پک کیا ہے ایم سی سی کے پک ٹائگرز نے اگلی باری ہے بھاگ آلوان سیلکوٹ نے پک کیا ہے وقاس کبوترا کو بیٹسمن ہے اور ان کا تعلق ہے لاہور سے وقاس کبوترا اگلی باری ہے مشی ایکوہ ککوترا برادرز رائزنگ زیبراز کی امرجنگ کی ایم اپنا دوسرا پک کریں گے اور اسما پک کیا گیا ہے اسامہ جی سیون کو اور یہ بولر ہے اسامہ جی سیون کو پک کیا ہے مشی ایکوہ ککوترا برادرز نے اگلی باری ہے سپورٹس کاسٹر ویلنگٹن فلوریڈا جیگوارز کی اور ان کا پک جو ہے وہ ہمیں بتائیں گے آسف اسما سپورٹس کاسٹر نے جو پک کیا ہے حافظ رمیز بیٹس من ہے اگلی اسماعیل 1122 ایگلز آئے ریسنگ بولز کی اگلی باری ہے اپنا پک کریں گے امرجنگ کی سیکنڈ ڈاؤن میں سیکنڈ پک کریں گے ریسنگ بولز اسما ریسنگ بولز نے پک کیا ہے حشام منیر کو اور یہ بیٹس من ہے حشام منیر کو پک کیا ہے ریسنگ بولز نے اگلی باری ہے مارشل فان رفیق انسان چارجنگ لیپٹ کی اپنا آخری انپک کریں گے امرجنگ کیا گری میں اور پک کیا ہے زاہد کو جن کا تعلق کلاہور سے ہے بیٹس من ہے زاہد کو پک کیا ہے چارجنگ لیپٹ نے اس کے ساتھ ہی تاتام پذیر ہوتا کی کوشش کی ہے کچھ ٹیم کامیاب ہو گئی ہوں گی کچھ ٹیم ناکام رہی ہوں گی لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ جو پلیئرز ان لوگوں نے پک کیے ہیں وہ گراؤنڈ میں ان کے لیے پرفارم کریں اور بلکل اس ایونٹ میں جہاں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملا آپ نے پاکستان کے سابق سپر سٹارز کو بھی دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست کوشش تھی اور جانب سے اور اس کوشش کو جتنا سراحہ جائے کم ہے اور پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ایونٹ انعقاد ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے مبارک بات دیتے ہیں اور رائی تھنگ اس میں آپ بہت تھک چکی ہیں اور میں بھی تھک چکا ہوں یہاں آپ سے لیں گے اجازت ویس تھنکس ووچنگ اور سپورٹ کرتے رہیے گا کرکٹ کو اللہ حافظ